اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو بس شکوک میں مرتلا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے صرف دمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ کلیر سورہ عیسیٰ کی آیت نمبر ایسا ستا ون اب یہاں ایک سوال کا ادا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سوری کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیم پہ چڑھا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ تو سلیم پہ نہیں چڑھا اس لیے کہ سلیم کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ مغلوم نہیں ہو سنچہ تو سلوک کے کیسے چڑھا دیے جائیں گے قتل ہونا تو بعد میں ہوگا ہے پہلے تو آپ سلیم پر لٹکائیں گے اس کو نا تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہوگے ہم نے قتل کر دیا سلیم کیا ہوتی تھی یہ مانو گا آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر اور اس میں سے یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے فروس کا جو نشان ہو وہ کیلے ٹھوک کر لگا دیا گیا اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروت کے اندر کیلے ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیا اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا جو حال ہے فتلا ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ ستک کر مڑتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملون موت ہے یہ گیش آپ نے ایک فانسی دیسی کو ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا فتم ہو گیا آج کل تو کیا ہوتا ہے کرشی پہ بٹھایا ذرا کرنگ چھوڑا ہو گئے ساں بڑی ہوتا ہے لیکن یہ کہ بستریم موت ہے صلیب کیوں ہوتا ہے یہ واقعہ تو ہوا صلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھت یہ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے عیسیٰ صلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جسی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھوڑی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا کھوڑ تھا صلیب تھی وہاں رکھ دیا گیا لیکن مہا سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے بیشہ کہاں گے وہ زندہ ہو کر آسوان پر اٹھا دیئے گئے اور آسوان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کابل زندہ ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت سے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا دیا بل رفع اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا دیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انہی متوفی کا ورافعو کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعو کا علیہ یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے وَإِنَّهُ الْعِلْمُ الْلِسَاحِ وہ قیامت کی ایک عظیم قریب نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے یا جو انٹی کرائیسٹ ہوگا جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جسے کہ مسیح دجال کہا گیا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے قتل کریں گے اور تمام یہودی اس کے بعد پتل ہو جائے جو بھی حثمت تک کفر پر قائم رہے گی اگر ان میں سے کوئی حثمت حضرت عیسیٰ پر ایمان دے آئے تو وہ شہد بن جا بہر آگے یہ ہے یہود ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے شولی پر تو چڑھا گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی مغلوب تو ہو گیا قرآن کی نصیح اس پہلے کے وَمَا سَلَبُو وَمَا قَتَلُو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جہاں تقریف مصیبت مشکت وہ تھاری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد پر طرح مرا نہیں وہ ابھی وہ سسر کی راہت آگے اتاگ دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرس تھے ہماری سے انہوں نے مرہم پڑھ دیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں وہ ہجرت تر گیا اپنے قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے اور یہاں آ کر وہ تب ہی موت مر گئے ابات اللہ اللہ خات ختم ہم کیا کہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان نے قرآن پر کہ ان پر دول نہ صریب دیئے گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سوری پر کون سر آئی ہمیں معلوم نہیں تھا جہذا کسی تفزیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفزیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبرری ویٹیکان میں اس سے ایک مسخہ برامت ہوا انجیلِ برنباس اور یہ نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلے ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہے سلیکٹ ہی گئی ہیں سو انجیلے اور ہیں جن میں وہ اپاکریفل کہتے ہیں ریر مشتند انجیل ہیں اپاکریفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مشتند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی ہے اب وہ چھپی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیتھ ہیں ان کا بنائے ہوا ادارہ ہے تو وہیں چھپ کے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کرتے ہیں کہ آپ مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ کیا ہے بہت دردت قصہ ہے پوری تقسیل کی ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حوارین میں شامل ہو گیا وہ تھا جیوداس اسکیری آٹ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں ان میں سے یہ بھی تھا ان کا سنگرہ تھا برابس برابا برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے برابس سایر بات ہے کہ قانون شکن تا دھوڑا کوئی تھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوداس نے حضرت عیسیٰ کے موجزے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھیجے کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیل ڈال کر ہیل پھیل کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برابت کر دے وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الیدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت میں محضور نہیں ہے منحاج عیسوی کیا تھا منحاج موسوی کیا تھا منحاج محمدی کیا تھا ان میں فرق ہے لیکل دن جالنا من کم شرعتم و منحاجہ سورہ باردہ بھی آیا ہے تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک منحاج ایک ایک شریعت علیہ دالدہ دیئے بارہ منحاج عیسوی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سلغنے سے اجازت لے کر ان کے حوارین میں شامل ہو گیا اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بدعا دے دیں رومیوں کو نہیں دیں اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تقریف پہنچے گی تو تو یعنی سے کلمہ نکل نہیں جائے گا کوئی لانت کا اس نے پکڑوایا حضرت عیسوی کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا اس کا فتوہ تھا یہ واجب القتل ہے یہ مرتض ہے لہٰذا اس وقت اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا رومی گورنر نے یہاں تک یہ سینج جو مطھی کی انجینہ جنوبتوں نے بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں ان کا نہیں ہمارا حکم ہے ہمارا فیصلہ تمہارا تیہ ہے کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو اگزیٹیو کرنا ہوگا بہرحال کچھ وقت حضرت مسید موکوش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے ایک باغ میں تھے وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حوارین کے ساتھ لاست سپر کہتے تھے لاست سپر کھانا کھایا آخری کھانا کھایا اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف بدداری کرے گا یہ کہتا حضرت مسید کوئی کوہلی میں چلے گئے جو ہوتی یہ باغات ماغ کے اندر کوئی خربے ان پر جو ہے کوئی وہاں پر کسیاں رکھی ہوئی تو بھوچ میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے اپنے حوارین سے کہا کہ تم بھی عبادت ہو وہ حوارین ہو گئے اب یہ اس کے یارٹ جو ہے یہ اٹھا یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ تیس ان کے آدمی آئے وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تمہانا جسے میں کہو اے میرے اتات پکڑ لینا اسی کو یعنی یہ عمومت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ لیکن یہ کہ یہ یعنیوں کو معلوم دھرا سکتا ہوا چاہا کہ وہ جب اندر آیا ہے کوہری میں داقل ہوا اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی شبہا لہو مشابہ پیدا کر دی گئی شمیح بدل دی گئی اور چھت پھٹی چار پھرشتے اترے اور حضرت مسیح کی لے کر آسماء پر چلے گئی تو بھر باہر آیا وہ تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے ہمارے استاد